بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ عمل کرتے ہو تو اپنے دل کو بہت بڑا اور مضبوط کیا کرو تاکہ اس میں دل لگے اور آپ حمد کرو اور مضبوط دل کے ساتھ عمل کرو نمبر دو جب عمل کرتے ہو یقین ایک عمل کے ساتھ عمل کیا کریں تو عمل موقعی برخطہ کہ آج میں آپ کو عمل بتاؤں گی جمالی جلالی پرحیز آپ نے تین دن پہلے آپ نے شروع کرنا ہے اور پہلے تین روزی آپ رکھیں گے اور خلوت تنہائی پاک صاف پاکیزہ جگہ آپ نے مطلب کہ خلوت اور تنہائی آپ نے اختیار کرنی ہے پاکیزہ جگہ اور ہر نماز کے بعد سورہ کوسر کو ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ایک ہزار مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے اور اس کے بعد یہ جو دتاوت سکرین پر چل رہی ہے اللہم سے لے کر اللہم انی ما اسالکا موجباتی کا و رشمتی کا سے لے کر آپ نے آخر تک لکھ لیں آخر تک فی کا و علی کا تک یہ ہے تو یہ آخر تک لکھ لیں اور اگر آپ کو اس کی زیر زبر سمجھ نہیں آتی کیونکہ اس میں زیر زبر نہیں ہے تو کسی اچھی سکاری کے بعد چاہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو پڑھنے میں ان سے زیر زبر لگوا سکتے ہیں ویسے پڑھ سکتے ہیں تو ویسے بھی آپ پڑھ لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جب مقلین حاضر ہوں تو ان کی تعظیم کریں ہر کام میں مدد کا وعدہ کریں کم از کم یہ عمل تین دن کا ہے تین سے گیارہ دن تک آپ نے یہ عمل مکمل کرنا ہے انشاءاللہ انہیں دنوں میں تین دن سات دن پان دن اور نو دن اور یارہ دنوں کے اندر مقلین حاضر ہوتے ہیں سور مقل کے اور آپ کی برپور مدد کرتے ہیں اور جن کی روحانیت بہت مصبوط ہو تو پہلے دن ہی وہ خواب میں آگے آپ سے بات کرتے ہیں یہ بہت پیار عمل ہے یہ ضرور کیجئے گا الحمدلیلہ الحمدلیلہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے ایک بات یاد رکھیں جیسا کہ میں آپ کو ہر دفعہ ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ جو شرائط آپ کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں ان کو لازم آپ نے دیکھنا ہے شرائط کو دیکھیں سنے بغیر کوئی عمل نہ کیا کریں کیونکہ اس طرح پھر آپ کا نقصان ہوتا ہے محنت بھی آپ کی ضائع ہوتی ہے کیونکہ شرائط اتنے مصبوط ہوتے ہیں جوابی کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ عمل خراب نہ ہو تو آپ کی مہربانی ہوگی شرائطوں کو لازم ہور سے سنا کریں جب آپ ویڈیو دیکھتے ہو یا عمل شروع کرنا چاہتے ہو نمبر تین ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں وکل رب مصبوط رکھیں اللہ وقت جو چاہتے ہیں وہ ہی ہوتا ہے اور ہمیشہ عمل کو یقین کامل کے ساتھ کیا کریں اور اس کے ساتھ آپ نے خوشموہ بھی استعمال کرنا ہے یعنی آپ نے تھوڑا سا جو ہے گوگل گوگل اور گوگل اور سندرس اور سندل سرخ اور لبان اور سکر یہ تین خوشموے چار ہیں یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر نہیں تو کم از کم آپ جو اگربتیے ہیں وہ تین سے چار ضرور سلگایا کریں ایک میں کی پہن تھی ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے گھر میں اگربتیے نہیں لگا سکتے تو میرے گھر والوں کو شک ہو جائے گا تو آپ کی برائی مہربانی میری پیاری رہن آپ اس مسئلے میں نہ آئیں آپ املیات کے دنیا میں قدم نہ رکھیں آپ ایسے چھوٹے موٹے بزائی اور عمل کر سکتے ہیں یہ ان کے لئے ہیں جو محنت کرنا چاہتے ہیں اور محنت کر کے کچھ بننا چاہتے ہیں اور کچھ پانا چاہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے املیات نہیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی رد اب وہ کہتے ہیں کہ ہم خوشبو اگر ہم گھر میں اگر برتی کا استعمال کرتے ہیں تو ہم پر شک ہوتا ہے یا ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں استعمال کرتے ہیں یہ تو میرا نیک خیال کہ یہ عجیب سی بات تھی تو میرے پیارے بہنوں بھائیوں جب آپ لوگ عادت ہی نہیں بناتے ہیں اپنے پاس خوشبووں کی مخبطوں کی ایک بار دمیشہ یاد رکھیں کہ خوشبو بھی ایک اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے اس چیز کا ضرور استعمال کرنا ہے آپ نے خاص کر اگر برتیوں کا ضرور استعمال کریں جب مقلین حاضر ہوں ان کو تعظیم سے سلام کریں اور ان کی تعظیم کریں عزت کریں ہر کام میں مدد کا وعدہ لیں اور تحریر لکھوا لیں ان سے کہیں کہ ہمیں کسی قابط بینا لکھ کر دیں ٹھیک ہے جو بھی آپ ہم سے جو ہم آپ کو کہیں گے وہ آپ کو کرنا کچھ ان کی بھی شرائط ہوں گی شرائط سوچ سمجھ کے ضرور رکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ حاضر ہوتے ہیں تو دل کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے تو ایسا آپ نے نہیں کرنا ان کی بھی جو شرائط ہیں اس کو لازمان آپ نے سوچ سمجھ کے آپ نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے یا سوچ سمجھ کے آپ نے ان سے جو بھی تلق ہے وہ بنانا ہے اور شرائط اگر وہ اپنی منواتے ہیں تو ان سے کچھ وقت لے لو تو پھر ان کو حاضر کرو پھر ان سے شرائط جو ہے آپ مطلب کے کر سکتے ہو یا شرائط باند سکتے ہو کیونکہ یہ لازمان بات ہے یہ ضرور آپ نے گوڑ کرنی ہے اور جب بھی ضرورت ان کی پیش آئے تو خلوت میں چلی جانا مطلب کے الہدگی اختیار کر لیجئے گا جہاں پر آپ نے پڑھائی کی ہوگی یا کہیں بھی خلوت مطلب کے اختیار کیجئے گا سورے خوز سر پڑھیں گے تو اسی ساتھ میں جو ہی ساتھ اور ساتھ میں حاضر ہوگئے کیونکہ یہ جو موقع ہیں بہت رحم دل ہیں اسی نایاب عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ جتنے بھی انویات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات چلیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط مندر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی کہ عمل اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ضروریت کو دن دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کلو گندن کی قیمت کے ضرور کچھ رقم صدقہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشراعات کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط مندر دو میں سب سے پہلے اگر جس انہیں بتایا گیا ہو کہ نوچندی جمعیرات کا طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو نوچندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں عمل کو ایک سی طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے آپ اس میں ردو بدر نہیں کر سکتے فاضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کی پہلی تاریخوں کی تین تاریخوں کے بعد جو پہنی جمعیرات آتی ہیں اس کو نوچندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہنی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہیں تو وہ جمعیرات نوچندی جمعیرات نہیں کھلائے گی وہ عام جمعیرات کہنائے گی بلکہ اس کے بعد جو جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن بعد آئے پان دن بعد آئے وہ نوچندی جمعیرات کہنائے گی یہ آپ کو واضح کرنے کے لئے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کی کنجائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمالی ترہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ کو جمالی کہاں جائے جمالی کریں جس میں جلالی کہاں گیا ہو جلالی کریں جمالی جمالی اور جلالی ترہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرشی گئی ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل پرہیز اور شرائع وہاں پر پوز کر دیا گئے ہیں ایسے بھی سکرین پر چلا دیا گئے ہیں پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس میں گوشت بچلی انڈا دودھ دہی لسن پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے گوشت انڈا بچلی دودھ دہی لسن پیاز اور سیرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سرکے بار پٹھوانا موزے گھائرہ بستر پر کسی غیرتی خونا جانور کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم پر چھونا دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال نہ کرنا پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک پانی ابلی ہوئے چاول یا قدو صرف کھا سکتے ہیں یہ تھلوں یا تھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا تیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک آدھا سیف کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے پتھوانی سبزی ہیں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پہیز جمالی میں صرف آپ جو کیاٹھے کی روٹی یا پیز زیادون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پہیز کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح ہے عمل کی کامیابی کا انصار عامل کے یقین طرح ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو ریجل کا نقصان ہوتا ہے رجل کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے رجل کی دعا رجالِ غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ تیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے کوئی دسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام رجل کی دعا ویڈا بھی سن سکتے ہیں حسار کے لئے ایک بار سورہ فاتحہ آیت الکرسی اور تین بار چارکل پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حسار کہتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط کھیلہ ہوتا ہے اور آپ کی افاظت کیلئے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کے دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی جو دعات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل رازتاری سے کریں اگر آپ رازت کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامل بھی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست بہن بشتے راست بھائی ماں با کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے گا نائم سے ذکر کریں زنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کون لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا واضح رہے سگریٹ پان ساریہ کٹکہ ہیرون چرس افیون شراغ ہر قسم کی کورڈن ساریٹن آپ تمام چیزیں سے پرہیر کریں عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سیریٹ ویر اپ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس چیز سے پریس کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ مقصد کیلئے عمل کرنے چاہتے ہیں تو نقصان کی حق آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت دیں اپنا اقزان رکھئے گا آئیے آپ عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چنلل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ